اردو کہانی میں خوش آمدی اجھن بات کرنے والے ہیں محبت کی سچی نشانک کے باتے میں محبت کا اظہار کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی لیکن یہ جانچنا کہ یہ محبت سچی ہے یا نہیں یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اگر ہم سو سے دو سو سال پہلے کے زمانے میں ہوتے تو محبت کی علامات جاننے کی ضرورت ہی نہ بڑھتی لیکن جو دیر دور کی محبت حوص اور تشش میں بگو گئے ہیں اور اسی لیے محبت کی علامات کو جاننا ضروری ہیں جو آپ کو ہمیشہ کیلئے اچھے اور صحیح مند تعلقات میں رہنے میں مدد کرتی ہیں سچی محبت کی علامات پر لفاظ کے اس مجموعے کو آپ ضرور پسند کریں گے یقیناً ایک بہتری محبت کی کہانی کا راستہ دکھانے کی ماہر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود تھوڑا بہت تجربہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہتی ہیں اگر آپ محبت کی علامات دیکھیں جن کے بارے میں یہاں بات کر رہے ہیں تو اس شخص کو دونہ ہونے دیجئے اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو فیصلہ اس بات پر اندھا سر ہے کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے آپ کے زندگی آپ پینڈ آن ہوتی رہتی ہے کیونکہ یہ سب کے لیے ایک جیسی ہے لیکن اگر آپ اس شخص کے ساتھ ہوتے ہیں شدید سکو اور تلاو سے دور محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی باقی زندگی گزارنے کے لیے صحیح روح مل گئی ہے سوچ کندر رکھنے سے سنگینی ذہنی مسائل جنم لے سکتے ہیں جو اداسی سے شروع ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کا کوئی پیارا ساتھی جو آپ کو بہت بور سے سنتا اور آپ کو بور سکون الفاظ اور مصفت رہتے ہیں امفراہن کرتا تو یہ سچی محبت کی ایک نشانی ہوتی ہے زیادہ بات نہ کرنے کے بارے میں شکار کرنا بچوں جیسی بات ہے لیکن حقیقی محبت کی نشانی تب ہوتی ہے جب آپ صرف اپنے آس پاس اس ایک شخص کی موجود کی سے خوش ہوتے ہیں جب آپ بات کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں اور کسی شخص سے بات کیے بغیر گھنٹوں گزار کیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اہم ہوتا ہے اور اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے محبت مخترہ ہیں یا وہ آپ سے سچی محبت کرتا ہے ہماری موبائل فونس کی ایک سمارٹ خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو دکھاتی ہے جس سے ہم نے حال ہی میں کال کی ذریعہ رابطہ کیا تھا اگر آپ کا ساتھی ہمیشہ اس حال ہی میں رابطہ کیا گیا سیکشن میں رہتا ہے تو ہمیشہ کیلئے کوئی بغیرہ نہ کریں کیونکہ یہ حقیقی محبت کی نشانی میں اس سے ایک ہے تعلقات میں باتچیت اہم ہے لیکن بہت سے مختلف جذبات کی چیز ہے جس باغر بحث کرنے سے لے کر تنازات کی شناخ اور حل کرنے اور جسمانی زبان کی مواصلات کو سمجھنے تک یہ سچی محبت کی علامات ہیں آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ آئے کوئی آپ کی پرواہ کہتا ہے یا نہیں امار کے ذریعہ باتوں کے ذریعہ اگر آپ جی شخص سے پیار کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ آپ کو مسکرانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو آپ کی محبت چاہیے اسی لیے وہ آپ کو خوش کرنا چاہتا ہے اور آپ کو مسکرانتا دینا چاہتا ہے ایسے شخص کو کبھی بھی اپنے سے دور نہ ہونے دیں بلکہ بڑھ کر اس کا حق تھام لیں رشتے میں چیزیں غلط ہو جاتی ہیں جب انسان بدل جاتا ہے اگر آپ کی چیک رمانگی تلقش پیاری اور دیکھ باغ کرنے والی لگتی ہیں جیسے کہ وہ رشتے کے آغاز میں تھیں تو یہ بھی محبت کی نشانی ہے ایڈیسمنٹ کرنا یقیناً ایک سہد مند رشتے کی چیز ہے لیکن اگر ووشن آپ کو آپ کی جذبے کی پیروی کرنے یا آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اس کی حوصلہ افضائی کرتا ہے تو وہ آپ کی لئے ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ووشن آپ کی خوشی کے لئے مزید برداشت کرنے کے لئے تیار ہے جہاں محبت ہوتی ہے وہاں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں لیکن رشتے تک ٹوٹتے ہیں جب انہاں کو راستہ من جاتا ہے اگر آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کوئی کیسا شخص مل دیا ہے جو خاموشی کو ختم کرنے اور آپ کو خوش کرنے کے لئے پہلے معذرت کرنے میں ہچکچاہت محسوس نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے کبھی کبھی یہ غلطی دوسرے شخص کی نہیں ہے یہ آپ ہو سکتے ہیں جو آپ ایسا محسوس نہیں کرتے رہا سکر آپ اپنے ساتھی کے لئے ہر ایک ہی بندھن اور ایک جیسی محبت محسوس کرتے ہیں بغیرڈ روک ٹوک کے یہ یقینی طور پر اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ آپ اس سے سچی محبت میں مرتبہ ہیں محبت ایک ایسی چیز ہے جس کی قدر ہر کسی کو نہیں مرتی لہٰذا اگر آپ محبت کے علامات دیکھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں تو ایسی محبت کا احترام کریں اور اپنے ساتھی کو مسکرانے کی اور خوش رکھنے کی کوشش کریں یہ جانیتے ہیں کہ اگر آپ کی باتوں میں بلا وجہ کسی شخص کا باربار سے ذکر آجاتا ہے اور آپ اس کی بات کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں یا آپ کا دھران بار بار اسی کی جانت جاتا ہے یا آپ اس کی فون نہ آنے یا اس کے آپ سے نہ ملنے کی اوپر اداس ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص آپ کے لئے بہت اہم ہے اور آپ اس سے محبت کرتے ہیں اگر آپ اپنی باتوں میں اس شخص کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا اس کے نظریہ کے مطابق سوچتے ہیں تو آپ اس سے محبت کرتے ہیں اتنی ساری نشانیاں جان لینے کے بعد آپ کو معلوم ہو کیا ہوگا کہ سچی محبت گونسی ہے ویڈیو پسند آئے ہیں تو اس سے لائک کی تھی شیئر کی تھی اور جینل کو بھی سبسکرائب کریں شکریہ